جنڈا ہونچا رہے ہمارا گائے مل کر بھارت سارا سارے جہاں سے اچھا چندریان ہمارا آج یہ گیت ہر ایک بھارتی کے من میں گونج رہا ہے کیونکہ اسروں نے ایک نیا اتحاس رچتے ہوئے چاند پر فتح حاصل کر لی ہے دوستو اس وقت اسروں کی طرف سے ایک ایسی خبر نکل کر آ رہی ہے جسے سن کر آپ کا سینہ گرب سے چوڑا ہو جائے گا سچمچ جس پل کا ہم بے سبری سے انتظار کر رہے تھے وہ پل آ چکا ہے اسروں کی افویہ گیانک کی پچھلے دس سالوں کی میند رنگ لا چکی ہے اور بھارت کے چندریان تین نے چاند کی سطح پر سفلتا پر وقت سوفٹ لینڈنگ کر رہی ہے آج بھارت اپنے یان کو پہلی بار پرتبی کے علاوہ کسی دوسرے پنڈ پر سرکشت اتارنے میں کامیاب رہا ہے اس اتحاسک پل کو کروڑوں بھارتیوں نے لائیو دیکھا ہے اور اس سفلتا پر پردھان منطری ناریندر مودی نے اسروں کے بیگیانکوں کو مبارک بات دینے کے ساتھ ساتھ اگلے سپیس مشن کے لیے بڑا فنڈ دینے کی بات تک کہتی ہے لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ لینڈنگ کے دوران کچھ پلوں کے لیے اسروں کے گراؤنڈ سینٹر کا بکرم لینڈر سے سمپرک کمزور ہو گیا تھا اور وہ بڑی غلطی کر بیٹھا تھا جس سے یہ مشن فیل ہو سکتا تھا تو آخر کیسے ہوئی بکرم لینڈر کی لینڈنگ اور کیا تھی وہ غلطی جاننے کے لیے بن رہیے اس ویڈیو کے آنت تک دوستو کل رات چندریان تین کا بکرم لینڈر اپنی آخری ککشا میں گھوم رہا تھا اور لینڈنگ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا تھا لیکن روس کے لونہ ٹوئنٹی فائب مشن کے سفل ہونے کے بعد چندریان تین کی سفلتہ کو لے کر اس روک کے بگیانکوں کی چنتہ خالے بادلوں سے گھر گئی تھی دنیا بھر کے سپیس ایجنسیز میں ہر طرف یہ سوال گونج رہا تھا کہ کیا بھارت کا چندریان تین سفل ہو پائے گا یا نہیں لیکن اب بڑی خوشکبری یہ ہے کہ بکرم لینڈر ہواوں کو چیرتے ہوئے چاند کی سطح پر اپنا قدم رکھ چکا ہے اور اپنی تیز دہار سے بھارت کے خلاب برا بھلا کہنے والے لوگوں کی بولتی بند کر چکا ہے اسی کے ساتھ چاروں طرف ہڑکم مچ گیا ہے اور دنیا بھر کے دیشوں کو یہ یقین نہیں ہو رہا کہ بھارت جو ابھی ستتر سال پہلے تک تو انگریجوں کی غلامی میں تھا اس نے آج دھرتی چھوڑو چاند کو بھی اپنی مچھی میں کر لیا ہے دوستو آپ کو یہ جان کر گرب ہوگا کہ لینڈنگ کے ساتھ روس، امریکہ اور چین کے بعد بھارت چاند پر اترنے والا چوتھا دیش اور خوفناک دکشنی درو پر اترنے والا پہلا دیش بن چکا ہے ساتھیوں اسروں نے جانکاری دی تھی کہ بیالس دنوں کے لمبے سفر کے بعد تیس اگست کے دن شام چھے بجے چندریان تین کا بکرم لینڈر چاند کی سطح پر لینڈ کرے گا اس لیے آج صبح سے ہی دیش بھر میں چنتہ اور خوشی کا ماحول چھایا ہوا تھا سبھی دیس واسی یہی پرارتنا کر رہے تھے کہ اس بار کے مون مشن میں اسروں کو سفلتہ مل جائے اور دو پہر کو پردھان منتری ناریندر موڈی بھی اسروں کے ایڈ کوارٹر پہنچ چکے تھے ایسے میں چاروں طرف چندریان چھایا ہوا تھا اور آج اسے قمال کر کے دکھانا ہی تھا تو کیسا تھا لینڈنگ سے پہلے کا آخری ایک گھنٹہ چلیے دیکھتے ہیں تو مشن کی سفلتہ کی امید کے ساتھ اسروں نے شام کے پانچ بچ کر بیس منٹ پر وکرم لینڈر کے سافٹ لینڈنگ مشن کی لائیو سٹریم شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں بھارتی اس لائیو سٹریم کا حصہ بن گئے اور سبھی نے ساتھ مل کر وکرم کو لینڈنگ کرتے ہوئے دیکھنا شروع کیا اس کے ساتھ یہ ڈیجیٹل انڈیا کا ایک ایسا بڑا ایونٹ بن چکا تھا جس کے ویورز صرف انڈیا سے نہیں بلکہ پورے وولڈ سے تھے اور ہر طرف امید اور فکر کا ماحول چھایا ہوا تھا دوسری طرح بھارت کا وکرم لینڈر چھ ہزار کلومیٹر کے رفتار سے اپنی کخشہ کے سب سے لویسٹ پوائنٹ یعنی کی پچیس کلومیٹر کی اچائی تک پہنچنے کی دشاہ میں آگے بڑھ رہا تھا اور چند منٹوں کے بعد وہ سمیں آہی گیا جب مشن کے سب سے اہم یعنی آخری میں آتنگ کے پندرہ منٹ کی شروعات ہونے والی لینڈنگ کے یہ پندرہ منٹ اتنے زیادہ اہم اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس پروسس میں گراؤنڈ ٹیم کے پاس کوئی کنچول نہیں ہوتا اور اگر سپیس کراپٹ کا سامنا کسی مشکل سے ہو جائے تو اسے خود اس مشکل کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور اسی دور میں زیادہ تر سپیس مشن فیل ہو جاتے ہیں وہی چار سال پہلے ہمارا چندریان دو بھی اسی کوشش میں فیل ہو گیا تھا ایسے میں فلی ایسی میں بیٹنے کے باوجود اسرو کے بگیانکوں کے پسینے چھوٹ رہے تھے لیکن حمد بنائے ہوئے قریب پانچ بچ کر پیتہ آلس منٹ پر اسرو چیف ایس سومنات نے آخری بٹن دبا کر وکرم لینڈر کو لینڈنگ کرنے کا سنکیت دے دیا اسی کے ساتھ لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھنے والے ہر بھارتی کا غلہ سوک گیا تھا اور ہر طرف سے چندریان تین کو دعائیں مل رہی تھی کیونکہ اگلے پندرہ سے بیس منٹ ہی چندریان تین کی خسمت لکھنے والے تھے خیر اس بٹن کو دبانے کے بعد چندریان تین نے دھیرے دھیرے اپنی ککشا کو جھوڑا اور چاند کی سطح کی طرف بڑھنا شروع کیا اس دوران اس نے اپنے سبی نو کے نو سینسرز اور کیمراز کو آن کر دیا باز کی نظر سے تین سو ساٹھ ڈگری دیکھنے میں لگا ساتھی اس چرن کی شروعات میں وکرم لینڈر کی رفتار چھ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹا تھی جسے گھٹانے کے لیے اس نے اپنے سبی ڈی بوسٹنگ انجن بھی آن کر دیے جنہوں نے بھی پریتر دشاہ میں پریشر لگا کر چندریان تین کی رفتار کو کم کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سب کچھ صحیح چل رہا تھا اور یہ سبی کام اس رو کی گراؤنڈ ٹیم نہیں بلکہ وکرم لینڈر خود کر رہا تھا کیونکہ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس تقنیق کو شامل کر کے اس رو نے اس ایک چلتا فرتا ہیومنوائیڈ روبوٹ بنا دیا تھا لیکن کچھ منٹ بعد آتے ہی وہ خوفناک پل آیا جس میں کچھ پلوں کے لیے اس رو کا وکرم لینڈر کے ساتھ سمپرک کمزور ہو گیا کیونکہ یہ چندرمہ کی فار سائیڈ میں اتر رہا تھا جہاں دوری زیادہ ہونی کی وجہ سے کمیونکیشن میں دقتیں آتی رہتی ہے اس لئے بیگیانکوں کے چہرے پر فکر کا ماحول شانے لگا لیکن اس بار اس رو کے بیگیانکوں کی محنت اور انگل آئی اور وکرم لینڈر کے ایڈوانس ایلگوریت نے پھر سے اس رو کے ساتھ سمپرک سار لیا ساتھی ساتھ اس کی لینڈنگ پروسس بھی چل رہی تھی اور اب یہ اپنی رفتار کو کئی گناہ کم کر چکا تھا ساتھی اس نے اپنے انگل کو بدلتے ہوئے ہوریزونٹل سے ورٹیکل کر لیا تھا جس کے بعد مشن کا اگلا چرن شروع ہوا جس میں سطح سے قریب پانچ سے ایک کلومیٹر کے اچھائی کے بیچ وکرم لینڈر نے اپنی چار گنے ڈھائی کلومیٹر کی لینڈنگ سائٹ کو سکین کرنا شروع کیا اپنے لئے ایک پوفیکٹ لینڈنگ سپورٹ خوش نکالا جہاں نہ تو کریٹر تھا نہ چٹان تھی نہ ہی دھول تھی اور نہ ہی سطح زیادہ اوبر خابر تھی لیکن اتنا لمبا سفر پورا کر کے یہاں پہنچنے کے بعد مکرم لینڈر میں اندن ختم ہونے لگا تھا اس لئے اب بنا دیری کیے سے لینڈنگ کرنی تھی جس کے لئے اس نے اور زیادہ نیچے بڑھنا شروع کیا اور سطح کے بیہت قریب یعنی سو میٹر کے اچھائی پر پہنچ گیا جہاں پر اس نے اپنی ویلوسٹی یعنی رفتار کو دو میٹر پر تھی سیکنڈ یعنی کی سات دسملوں دو کلومیٹر پر تھی گھنٹے تک کر لیا تھا مگر تھوڑا ایکشٹرہ فیول ہونی کی وجہ سے اس نے اپنی رفتار کو اور زیادہ کم کرنے کی کوشش کی اور قریب تین کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی رفتار سے چاند کی سطح پر ایک ساتھ اپنے چاند پیر رکھے اور شام چھ بچ کر پانچ منٹ کے قریب چاند کی سطح پر لینڈنگ کر لیا اور چندہ ماما کے دکشنی درو کو اپنی مٹھی میں کر لیا لیکن یہ سیف لینڈنگ تھی یا نہیں یہ تو اب اس کے اپکرن ہی بتانے والے تھے کیونکہ ٹوٹ فوٹ کر تو کوئی بھی لینڈنگ کر سکتا ہے لیکن سیف لینڈنگ اسے ہی کہتے ہیں جس میں لینڈنگ کے بعد سپیس کرافٹ کے اپکرن ٹھیک طرح سے کام کریں اسی وجہ سے فائنل ڈیسیشنز سے پہلے اسرو کی ٹیم کی دھڑکنیں بڑھ چکی تھی ادھر روس اور ناسا بھی چندریان تین کو لگاتار مانیٹر کر رہے تھے جرسل ایک کی سفلتہ سے دوسری سپیس ایجنسی ہمیشہ بھول نکالنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ کوئی ان سے آگے نہ نکل جائے لیکن اس بار اسرو دنیا کی قلپناوں سے بھی آگے نکل چکا تھا اور وکرم لینڈر کے ٹچ ڈاؤن سنسرز نے گراؤنڈ ٹیم کو ڈیٹا بھیجتے ہوئے کہا کہ لینڈنگ پافیکٹ ہوئی ہے اس لینڈنگ کے بعد دوستو اسرو نے وکرم لینڈر کے سبھی فیلوڑ اپکرنوں کو آن کیا جو بلکل صحیح کام کر رہے تھے جس کے بعد وکرم لینڈر کا دروازہ اور پرگیان دنیا نے چند کی سطح پر قدم رکھا اسی کے ساتھ اسرو نے دنیا میں اپنی جیت کا پرچم لہرا دیا واقعی یہ اتنا اتحاس ایک پل تھا کہ پورے دیش کے لوگوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے پورا بھارت اسرو کے اس کامیابی کا جشن منا رہا تھا یہاں ہم نے بھی خوشی کے اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کے لیے جلدی سے ویڈیو تیار کیا کیونکہ ہم اس خوشی کو اپنے پریوار کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتے تھے